پاک فوج کی ترجمان میجر جنرل اثر عباس نے کہا ہے کہ نیٹو کی حالیہ کاروائی کا نتیجہ سنگین ہو سکتا ہے اب تک آٹھ حملوں میں بہتر جوان شہید ہو چکے ہیں نیٹو کا اظہار افسوس کافی نہیں نیٹو کو سپلائی لائن کی بندش کے بعد پاک افان سرحدی علاقوں میں کنٹینرز کی ڈمبی کتاریں مزید ممکنہ اقدامات پر امریکہ شدید تشویش کا شکار ہے امریکی اخبار کا دعویٰ نیٹو حملوں کے خلاف رد عمل نون لیگ کی قومی سمبلی میں تحریک الکوا جمع بار کون سے زادہ ہر تاز جبکہ امکیم جو میں یگجہتی و استحقام پاکستان منا رہی ہے امکیم کے قائد الطاف حسین کا صدر زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ تہنماؤں کی جانب سے نیٹو حملوں کی مضمت پاک فوج کے شہداء کو قراج عقیدت سعودی مجلس شورا نے لانتان توہین اور مزاگ کو جرم قرار دیرے کے قانون کا مساویدہ تیار کر لیا اور مصر میں پارلیمانی انتخابات آج ہو رہے ہیں دوسری جانب حکومت مخالف مظاہروں میں کمی نہ آسکی موسیقی